اسلام علیکم آج کی ویڈیو ہے سکوپ آف بی ایس آئی ٹی اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو آگے لے کے چلیں جیسے کہ ہمارا فارمیٹ ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈگری ہوتی کیا ہے اس کی الیجیبیلٹی اور کرائیٹیریا کیا ہے کورش آؤٹ لائن کیا ہے جاپ پامس نیمیل سکتی ہیں اور اس کا سکوپ کیا ہے سب سے پہلی بات What is بی ایس آئی ٹی بی ایس آئی ٹی کو ڈیزائن کرنے کا پرپس یہ ہے کہ ایک ایسے انڈویجویل کو پرپیر کیا جائے جو کہ کسی بھی انڈسٹری کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو سنبھال سکے چاہے وہ بینکس ہو چاہے وہ ایف ایم سی جی ہو چاہے وہ کیمیکل انڈسٹری ہو کوئی فیکٹری ہو جس بھی طرح کی انڈسٹری ہو وہ اس کو سپورٹ کر سکے نورملی بی ایس آئی ٹی کے لوگ چار چیزوں کے ماسٹر ہوتے ہیں وہ ہارڈ ویر کو سمجھتے ہیں وہ سوفٹ ویر کو سمجھتے ہیں وہ نیٹ ورکس کو سمجھتے ہیں اس کے علاوہ وہ ملٹی میڈیا ٹیکنالوجیز اور پروگرامنگ کو بھی سمجھتے ہیں انلائک بی ایس سی ایس اور بی ایس ایس ای وہ لوگ پروگرامنگ کو زیادہ سمجھتے ہیں بٹ یہ بھی پروگرامر بن سکتے ہیں بی ایس آئی ٹی والے لیکن ان کو پرپیر کرنے کا پرپس کسی بھی کمپنی کے کسی بھی ارگنائزیشن کے آئیٹی ڈپورٹمنٹ کو سپورٹ کرنا ہے یہ بعد میں کسی بھی کمپنی کے آئیٹی منیجر بن سکتے ہیں یا ڈائریکٹر آف آئیٹی بن سکتے ہیں تاکہ اس کے آئیٹی سسٹم کو چلایا جا سکے سیکنڈ چیز کے اس کورس کی الیجیبلٹی اور کرائیٹیریا کیا ہے ویری کرتی ہے الیجیبلٹی یونیورسٹی تو یونیورسٹی نارملی ففٹی پرشنٹ مارک چاہیے ہوتے ہیں آپ کو کسی بھی یونیورسٹی میں الیجیبلٹی کے لیے ایڈمیشن کے لیے لیکن ایٹ ڈپینڈز اپن یونیورسٹی کچھ یونیورسٹی سکسٹی پرشنٹ بھی ڈیمانڈ کرتی ہے اور میرٹ لسٹ کے بعد ہی تائین ہوتا ہے کہ کس کو ایڈمیشن ملتا ہے اور اس کے ڈیوریشن چار سال ہے آٹھ سمیسٹر ہیں تو آپ کو چار سال میں یہ ڈگری کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے تھرڈ چیز اس کا کورس آٹلائن کیا ہے ہم اس کے کورس آٹلائن کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ چار سال میں آپ کو کونسے سبجیکٹ پڑھنے ہوتے ہیں یہ ایک کورس آٹلائن ہے ایک یونیورسٹی کے کورس آٹلائن ویری کرتی ہے یونیورسٹی تو یونیورسٹی بٹ یہ ایک سٹینڈرڈ آٹلائن ہے فرس سمیسٹر میں آپ کو انٹرڈکشن تو آئی سیٹی دیکھنا ہوگا انگلیش گرائمر اور ان کمپریہنشن کیلکولیس اور انیلیٹیکل جیومیٹری پروگرامنگ فنڈیمنٹلز اپلائیڈ فیزکس سیکنڈ سمیسٹر میں اوبجیکٹ اوریانٹڈ پروگرامنگ یعنی اوبجیکٹ اوریانٹڈ پروگرامنگ ہوتی کیا ہے پھر ڈسکریٹ سٹیکچرز جو کہ پروگرامنگ کا ہی پارٹ ہے کمپوزیشن اور کمپوزیشن اور کمپوزیشن اور کمپوزیشن کے لیے پروگرامنگ سٹاٹیسٹکس سوفٹوئر انجینئر اور لینئر الڈجبرہ نمبر فور میں آپ کے پاس فور سمیسٹر میں آپ کے پاس آئی ٹی انفرسٹرکچرز کمپوزیشن نیٹورکز کمپوزیشن کی لیبز کی الیکٹیوز ڈیٹا بیز سسٹمز وغیرہ شامل ہیں فیفت سمیسٹر میں ہمارے پاس آئی ٹی کا الیکٹیوز آزا اسلامیک سٹیڈیز آپریٹنگ سسٹمز ڈیٹا بیز ایڈمیسٹریشن اور مینیجمنٹ اور سیکنڈ الیکٹیو سکھ سمیسٹر میں ہمارے پاس ویب ٹیکنالوجی سسٹم اور نیٹورک ایڈمیسٹریشن سسٹم انفرمیشن سیکیوریٹی ورچال سسٹم اور سرویسز ورچال سسٹم اور سرویس لیبز سیون سمیسٹر میں ہمارے پاس فائنل ایئر کا پہلا پروجیکٹ ملے گا دن ہمیں اس کی ریسرچ پیپر اور پریزیمٹیشن دینی ہے سائبر سیکیورٹی آئے گی پروجیکٹ منیجمنٹ آئے گی آئی ٹی کی اور شپورٹنگ کورشز آفر ہوں گے لاس سمیسٹر میں آپ کو فائنل ایئر پروجیکٹ ٹو بنانا ہے جو کہ ساری سٹڈیز کے بعد ہوگا پھر آپ کو لاسٹ الیکٹیو کمیونسٹی کی طرف سے ملے گا اور پروفیشنل پریکٹس ہوگی اور پاکستان سٹڈیز میٹس انوالف ہوتا ہے چاہے سی ایس کی کوئی بھی فیلڈ ہو تو اگر آپ میٹس میں ویک ہیں تو کوشش کریں یا تو اس کو امپروف کر لیں یا اس سے پہلے کچھ ضرور سوچیں کہ میں اس میٹس کو کیسے ٹیکل کروں گا اس پر ایک ویڈیو بھی ہے جو آپ ضرور دیکھئے گا نمبر فور پر کی کون سی جابز ہمیں آفر ہوتی ہیں بی ایس آئی ٹی کرنے کے بعد نورملی آپ سسٹم ایڈمیسٹریٹر بن سکتے ہیں آئی ٹی اسسٹنٹ بن سکتے ہیں انیشلی پھر آئی ٹی منیجر بعد میں آئی ٹی کنسلٹنٹ بن سکتے ہیں نیٹورک ایڈمیسٹریٹر بن سکتے ہیں سلوشن پروائیڈر بن سکتے ہیں سرویسز کے سو یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں ایون آپ پروگرامر بھی بن سکتے ہیں اگر آپ کا شوق پروگرامنگ کی طرف ہے آپ سیلف لرننگ کریں تو آپ ایک اچھے پروگرامر یا سوفٹ ویڈیولپر بھی بن سکتے ہیں لیکن آپ کسی بھی کمپنی میں اس کے آئی ٹی دپارٹمنٹ میں ایک اچھے پروفیشن میں جا سکتے ہیں انیشلی آئی ٹی اسسٹنٹ سے اور بعد میں آئی ٹی منیجر میں نمبر فائف کے سکوپ کیا ہے اس ڈگری کا اس ڈگری کا سکوپ کافی وائڈ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کمپنی کو اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے اپنی اورگنائزیشن کو چلانے کے لیے آئی ٹی دپارٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جیسے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کسی بھی اورگنائزیشن کے لیے اسینشل ہے ضروری ہے آج کل کے دور میں آئی ٹی دپارٹمنٹ ضرورت ہے ہر اورگنائزیشن کے لیے اٹ ویریز کہ کمپنی کتنی بڑی ہے کتنی چھوٹی ہے اسی حساب سے آئی ٹی دپارٹمنٹ کی سٹرٹ یعنی ان میں لوگ کام کرنے والے کمیاں زیادہ ہوتے ہیں لیکن اسکوپ اس آدمی کا زیادہ ہے آئی ٹی سیکٹر میں جس کے پاس ملٹپل سکلز ہیں فور انسٹنس کہ آپ کے پاس ویب ڈیولپمنٹ کے بھی سکل ہیں آپ کے پاس پروگرامنگ کے بھی سکل ہیں آپ کے پاس گرافک ڈیزائننگ کے بھی سکل ہیں آپ کے پاس نیٹورکنگ کے بھی سکلز ہیں آپ ہارڈ ویر کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے آپ کے پاس جتنے سکلز ہوں گے آپ جو ہے اگر آپ کے پاس بل فرس جاب نہیں بھی ہوتی تو آپ چھوٹی موٹی آؤٹسورس جاب کر کے بھی اپنا کام کر سکتے ہیں اور بہتر بات یہ ہے کہ آپ ڈگری ختم ہونے کا انتظار نہ کریں آپ خود پروگرامنگ سیکھیں آپ خود مختلف سکلز سیکھیں اور فریلائنسنگ کے تھوڑ اپنے سکلز سے پیسے کمانا شروع کریں آج کا وہ دور نہیں ہے کہ آپ جو ہے ڈگری کا انتظار کریں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ جاب کریں گے آپ جیسے ہی آپ جاتے ہیں چوتھے پانچھے سمیسٹر میں آپ فریلائنسنگ شروع کر دیں آپ لوگوں کے لئے سلیوشن بنانا شروع کر دیں آپ ایپ ڈیزائننگ شروع کر دیں آپ ہارڈوئر کی طرف چلے جائیں لیکن جو بھی کرنا ہے پیشن سے کرنا ہے محبت سے کرنا ہے ٹائم پاس کرنے کے لئے نہیں کرنا جیسے نارملی ہمارے ملک میں ہوتا ہے لوگ یونیویسٹی میں چلے جاتے ہیں اور وہاں ان کا فوکس ہٹ جاتا ہے سو اگر آپ فوکس سے کریں گے تو بی ایس آئی ٹی کا سکوپ ہے کسی بھی ڈگری کا سکوپ ہے اور ڈیمانڈ ہے اوبیسلی اس کی ڈیمانڈ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بی ایس آئی ٹی کی ڈیمانڈ نہیں ہے لیکن آپ کو سکل اور ایکسپیرینس چاہیے آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو پوری انفرمیشن ملی ہوگی بی ایس آئی ٹی کے بارے میں ایس آئی ٹی کی ویڈیو سکتا ہے اتا شاہ اللہ حافظ